بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس ہر بندہ جب غصے میں ہوتا ہے یا جب اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لئے ایک خاص الفاظ استعمال کرتا ہے تو آج ہم اپنی کلاس میں بیس ایسے الفاظ سیکھیں گے جو کہ ہم روز مرا غصے کی حالت میں کہتے ہیں تو ویرس ایسے جملوں کو سویکنے کے لئے ہمارے پاس پہلے سینٹنس ہے چلے جاؤ نہیں تو تمہاری گردن توڑ دوں گا چلے جاؤ نہیں تو تمہاری گردن توڑ دوں گا گو اوے اور آئی ویل بریک یور نیک گو اوے اور آئی ویل بریک یور نیک ویرس شدید غصے میں بندہ ایسے بول سکتا ہے کہ آئی ویل بریک یور نیک نیک سینٹنس is تم سے مطلب نن آف یور بزنس ویرس جب آپ کی کام میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو آپ اسے کہیں گے نن آف یور بزنس تم سے مطلب ویرس اگر کوئی آپ کو دمکی دے تو آپ اسے کہیں گے کیا کر لوگے تم کیا کر لوگے تم what will you do what will you do کیا کر لوگے تم آگے سے آپ یہ جواب دیں گے کہ کیا کر لوگے تم اگر آپ کو کہے کہ یہ کام ایسے کرو ویسا کرو تو آپ آگے سے کہیں گے مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے don't tell me what to do don't tell me what to do تم مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے اگر کوئی شخص آپ کو مجبور کرے کسی کام کو کرنے کے لئے تو آپ اسے کہیں گے مجھے مجبور مت کرو مجھے مجبور مت کرو اور اگر یا آپ کو کوئی تنگ کرے تو آپ کہیں گے مجھے مجبور مت کرو کہ میں ایسا کوئی کام کر جاؤ سو don't compel me ہوا کسی کہیں گے don't compel me مجھے مجبور مت کرو اپنے غصے پر کابو پاؤ اگر آپ بہت غصے میں ہوں گے تب آپ کو اگلا شخص کہے گا اپنے غصے پر کابو پاؤ یعنی school your temper سکول لگام دو لگام دو تھپڑ لگاؤں گا تمہیں i will slap you i will slap you تھپڑ لگاؤں گا تمہیں یا میں تمہیں تھپڑ لگاؤں گا اگر ویورز آپ کے پاس یا آپ کے گھر کوئی بغیر پوچھے آ جائے تو آپ غصے میں اسے کہیں گے تم یہاں آئے کیوں تم یہاں آئے کیوں what's bring you here what's bring you here تم یہاں آئے کیوں اپنی آقات میں رہو اپنی آقات میں رہو اگر کوئی شخص اپنی ہاتھ سے زیادہ تجاوز کر جائے تو آپ اسے کہیں گے اپنی آقات میں رہو be in your limit be in your limit اپنی آقات میں رہو اگر ویورز آپ کو کوئی دھمکہ آئے یا آپ کو ڈھر آئے کسی قسم کی دھمکی دے تو آپ اسے کہیں گے میں آپ سے ڈھرتا نہیں ہوں میں آپ سے ڈھرتا نہیں ہوں میں آپ سے ڈھرتا نہیں ہوں اگر ویورز آپ کو کوئی point out کرے آپ کی طرف انگلی اٹھائے تو آپ اسے کہیں گے انگلی مت دکھاؤ انگلی مت دکھاؤ don't point your finger don't point your finger انگلی مت دکھاؤ یا انگلی نیچے کروں آخر تم ہو کیا آخر تم ہو کیا what you are what you are میں غصے میں ہوش کھو دیتا ہوں میں غصے میں ہوش کھو دیتا ہوں اگر viewers آپ شدید غصے میں اور اپنے آپ سے باہر ہیں تو آپ بولیں ایسا کر 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 سکتے ہو ہمت ہے تم میں تو کر کر دیتا 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 دماغ کی دہیں نہ کرو وہ شدید غصہ ہے وہ شدید غصہ ہے یا viewers وہ شدید غصے میں ہے تو آپ کہیں گے he is furious he is furious وہ شدید غصہ ہے یا وہ شدید غصے میں ہے میں نے اپنا آپا کھو دیا یعنی میں اب بہت غصے سے باہر ہوں بہت غصے میں شدید غصے میں تو آپ بولیں گے I lost my temper I lost my temper میں نے اپنا آپا کھو دیا viewers اگر آپ کسی سے کہیں کہ وہ کیوں اتنا غصے میں ہے تو آپ کہیں گے آخر اتنا غصہ کیوں ہو why are you so furious یا آپ بولیں گے why are you so angry آخر اتنا غصہ کیوں ہو اگر اگر یہ ویڈیو ویورز آپ کو اچھے لگی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھ ہو تو اسے ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن ضرور دبائیں کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے چاہتے ہیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ